اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قیدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم کاشا نے بصیرت کی انتہائی محترم معزز اور عزیز سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پروردگار عالم آپ سب کو خوش و خورم رکھے آباد رکھے سلامت رکھے میں آپ کی ریڈر زہرہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب احتجاج تبریسی کے والیوم ٹو کی ریڈنگ کے پارٹ ٹو کے ساتھ اور ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر ٹو ہنڈرڈ ان ٹویلف تک اور جس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا احتجاج انصار و مہجرین کے سامنے اپنی فضیلت کے بارے میں سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ خلافت عثمان ابن افان کے زمانے میں بعض انصار و مہجرین کو دیکھا مسجد نبوی کے ایک گوشے میں حلقہ زدہ اپنے اپنے فضائل اور امتحازات کا تذکرہ کر رہی ہیں حضرت علی بھی وہیں بیٹھے سن رہے تھے تقریباً دو سو افراد تھے سعد ابن وقاس، عبداللہ ابن عوف، تلہہ ابن زبیر، عمار و مغداد، ابو زر، حاشم ابن عطبہ، عبداللہ ابن عمر، امام حسن و امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس، محمد ابن ابی بکر، ابو بکر اور عبداللہ ابن جعفر موجود تھے انسار میں سے عبی ابن قعب، زید ابن ثابت، ابو ایوب انساری، ابو الحیشم، ابن التیحان، محمد ابن سلیم، قیس ابن سعد، جابر ابن عبداللہ انساری، انس ابن مالک، زید ابن ارقم، عبداللہ ابن عفا، ابو لیلہ اور اس کے دو بیٹے عبدالرحمان اور عبداللہ، عبدالحسن، بسری اور آپ کا بیٹے پہلے قریش نے اپنے فضائل بیان کیے کہ قریش نے رسول خدا کے ساتھ حجرت کی اور اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دین کے امام قریش سے ہوں گے قریش عرب کے پیشواں ہیں تم لوگ قریش پر سبقت نہ کرو قریش کے ایک مرد کی طاقت دو مرد کے برابر ہے جو قریش کو دشمن رکھے گا خدا اس کو دشمن رکھے گا جو قریش کی احانت کرے گا خدا اس کی احانت کرے گا پھر انسار نے اپنے فضائل و خصوصیات بیان کیے ہم نے رسول اکرم کی مدد میں کوئی دریغ نہیں کیا خدا نے سورہ حشر میں ہماری توصیف و دعریف کی ہے رسول خدا نے بھی ہماری مدہ حسنہ فرمائی ہے خصوصا سعاد ابن مارس کے جنازے کی تشریح ہنزلہ ابن آمیر کو ملائکہ کا غسل دینا آسیم ابن ثابت کے جنازے کو شہد کی مکھیوں نے دشمن کے سوئے قصد سے حفاظت کرنا اس کے بعد اپنے مشہور افراد کا نام لیا یہ گفتگو اور مقابلہ صبح سے زوال تک چلتا رہا اور امام علی علیہ السلام ان باتوں کو سنتے رہے کچھ بھی نہ بولے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے امیر المومنین نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کہا اپنی جگہ پر سب کچھ درست اور صحیح ہے لیکن میں تم سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تمام فضائل و خصوصیات اور مقامات مذکورہ خود تم سے ہیں یا تمہارے قبیلی و خاندان سے ہیں یا کسی دوسرے راستے و طریقے سے تمہارے حصے میں آئے سب نے کہا یقینا یہ سب فضائل و شرافت رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے ذریعے سے خدا نے ہم کو عطا کیا ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے رسول خدا کو فرماتے سنا میں اور میرے اہل بیت خلقت آدم سے پہلے نور تھے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہمیں ان کے سلب میں قرار دیا پھر سلب نوح میں منتقل ہوئے پھر طوفان کے بعد پاک اسلاب و طاہر ارحام میں منتقل ہوتے رہے ہمارے ابا و اجداد میں کوئی بھی برائی میں ملوث نہ ہوا لوگوں نے کہا ہاں رسول خدا نے ایسا ہی فرمایا ہے امیر المومنین نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ خدا اور رسول پر ایمان لانے والا میں پہلا شخص ہوں لوگوں نے کہا صحیح کہتے ہیں امیر المومنین نے فرمایا کیا خدا نے ایمان میں سابقین سابقین کو متاخرین پر فضیلت و برطری نہیں دی ہے یعنی تو ہر سابق ایمان ہر متاخر پر امتیاز و فضیلت رکھتا ہے کیا ان آیتوں کی نزول کے بارے میں رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ یہ آیتیں انبیاء اور اوسیاء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں پھر کیا یہ نہیں فرمایا کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں اور علی میرے وسیع ہیں اور وہ انبیاء کے تمام اوسیاء سے افضل ہیں انصار و مہاجرین نے کہا بلکہ صحیح امیر المومنین نے فرمایا میں تم سب کو قسم دیتا ہوں جب آیت اولو العمر آیت ولایت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول خدا سے پوچھا کہ یہ آیت تمام مومنین سے مربوط ہے یا ان میں سے باعث کے لیے اور رسول خدا کو خدا کی جانب سے حکوم ہوا کہ وہ ولایت کی وضاحت کریں چنانچہ نماز روزہ زکاة تو حج کے بارے میں بیان کر دیا جب غدیر خم کے نزدیک پہنچے تو فرمایا مجھے خدا کی طرف سے تاقید حکم پہنچا ہے لہٰذا اس کے انجام دینے پر مجبور ہوں فرمایا آگے اور پیچھے والوں کو نماز کے لیے بلاؤ جس کے بعد لوگوں کا گروہ در گروہ وہاں جمع ہوا اور رسول نے ایک طویل خدبہ ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو میں تمہارا مولا ہوں اور تم پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں جیسا کہ پروردگار میرا مولا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایسا ہی ہے تب آپ نے فرمایا اے علی اٹھو میں کھڑا ہوا تو انہوں نے فرمایا میں جس کا مولا اور جس پر اولیت رکھتا ہوں علی ابن ابی طالب بھی ان کے مولا ہیں پروردگار علی کے دوستوں کو پروردگار علی کے دوستوں کو دوست رکھ اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھ سلمان نے کھڑا ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ولایت ہے رسول نے فرمایا ان کی ولایت میری ولایت کی مثل ہے جس سے میں اولا اور بہتر ہوں علی بھی ان سے اولا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور خدا کی حمد و سنہ بجالائے ابو بکر اور عمر نے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ کیا یہ آیت خاص کر علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی آپ نے فرمایا ہاں یہ علی کی ولایت اور روز قیامت تک کے میرے آنسیہ کی ولایت کے بارے میں ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی مزید وضاحت کیجئے آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرا بھائی میرا وزیر خلیفہ اور میرا وسیع علی بن ابی طالب ہے ان کے بعد میرا بیٹا حسن ابن علی ہے اس کے بعد میرا بیٹا حسین ابن علی علیہ السلام اس کے اور اس کے نو افراد اس کی اولاد میں سے ہیں جو یکے بعد دیگرے میرے بعد وسیع اور خلیفہ ہوں گے وہ سب قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا یہاں تک کہ حوز کوسر پر روز قیامت پہنچ جائیں امیر المومنین نے فرمایا کیا رسول سے تم نے تم سب نے سنا ہے انصار و مہاجرین نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے امیر المومنین نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جب رسول اکرم فاطمہ میں اور میرے دونوں حسن حسین علیہ السلام چادر کی نیچے جمع ہو گئے تو آن حضرت نے فرمایا خدایہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ان کی تکلیف و عذیت و ناراحتی میری ناراحتی و عذیت کا سبب ہے انہیں رجس و کسافت سے دور رکھ اور پاک و پاکیزہ رکھ اس وقت آیت تطہیر کا نزول ہوا امیر سلمہ نے چادر کے قریب آ کر کہا کیا چادر میں میں بھی آ جاؤں جواب دیا نہیں تم خیر پر ہو یہ آیت میرے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب میری بیٹی فاطمہ اور ان کے دو فرزند حسن حسین علیہ السلام اور ان کے نو فرزند کے لیے ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کیا یہ بات صحیح ہے انسار و مہاجرین نے کہا ہاں ہم نے یہ باتیں امی سلمہ اور خود رسول خدا سے بھی سنی ہے امیر المومنین نے فرمایا کیا جانتے ہو کہ جب کونو معصادقین کی آیت نازل ہوئی تو جب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیت خاص ہے یا عام آپ نے فرمایا تمام مومنین کو خطاب اور سب کو حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ رہیں صادقین سے مراد میرے بھائی علی ابن ابی طالب اور میرے عوصیہ ہیں انسار و مہاجرین نے کہا ہاں صحیح ہے امیر المومنین نے فرمایا کیا تم کو یاد ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت رسول اکرم نے مجھے مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا تھا تو میں نے پوچھا تھا آپ مجھے مدینہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں اور میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے تم میرے ویسے ہی ہو میرے لئے ویسے ہی ہو جیسے حارون موسیٰ کے لئے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا انسار و مہاجرین نے کہا ہاں ایسا ہی ہے امیر المومنین نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنون یہ سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی سیون جب یہ آیت نازل ہوئی تو سلمان نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا اس سے تیرہ افراد مقصود ہیں سب سے پہلے میں پھر میرا بھائی علی ابن ابی طالب اور پھر ان کی اولاد میں ان لوگوں پر شاہد و ناظر ہوں اور وہ لوگ تم سب پر شاہد و ناظر ہیں کیا تمہیں اس حدیث کی خبر ہے انسار و مہاجرین نے کہا ہاں ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا امیر المومنین نے فرمایا تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے سب سے پہلے سب کے سامنے آخری خطبہ پڑھتے ہوئے کیا فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بزرگ اور اہم ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میری اطرت میری اہل بیت تم ان دونوں سے متمسک رہو تو گمراہی و ضلالت سے محفوظ رہو گے مجھے خدا نے خبر دیا ہے کہ یہ دونوں اس وقت تک کوثر پر مجھ سے نہ مل جائیں عمر ابن خطاب نے استراب کی حالت میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا اس سے آپ کی تمام اہل بیت مراد ہیں فرمایا نہیں میرا مقصود میرے خلفاء اور عصیہ ہیں جن میں اول میرے بھائی میرے خلیفہ میرے اور مومنین کے ولی علی بن ابی طالب ہیں اس کے بعد میرے فرزند حسین علیہ السلام اور ان کے بعد حسین کے نو فرزند ہوں گے وہ سب میرے عصیہ مخلوق پر گواہ خدا کی حجت صاحبانِ حکمت اور علمِ پروردگار کے خزانے دار ہیں جس نے ان کی ادعات کی گویا خدا کی ادعات کی جس نے ان کی نافرمانی کی گویا خدا کی نافرمانی کی ہے انصار و مہاجرین نے کہا ہم سب اس عمر کی گواہی دیتے ہیں یہاں تک کہ امیر المومنین نے ایک کر کے اپنے فضائل و مناقب کے بارے میں پوچھا ان لوگوں نے سب کی تصدیق کی اور گواہی دی پھر فرمایا کیا تم گواہ ہو کہ رسول خدا نے فرمایا اپنے خیال میں جو مجھے دوست رکھتا ہے اور علی کو دشمن رکھتا ہے وہ جھوٹا ہے کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی حاضرین میں تقریباً بیس افراد نے اس روایت کی بھی تصدیق کی اس کے بعد صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ پہ ہیڈنگ ہے طلحہ ابن عبیداللہ کا اعتراف طلحہ ایک سیاسی آدمی تھا طلحہ ایک سیاسی آدمی تھا اس نے کہا کہ اس روایت کو کیا کیا جائے جو رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نبوت خلافت کو ہم اہل بیت میں جمع نہیں کرے گا عمر اور ابو عبیدہ سالم اور ماز نے بھی روایت کی شہدت دی پھر طلحہ نے کہا کہ آپ کے سب باتیں تصدیق شدہ ہیں آپ کے فضائل و کمالات معلوم ہیں لیکن ان چار افراد نے بھی روایت مذکورہ کی تصدیق کی ہے کہ خلافت خاندان رسول میں نہیں ہوگی امیر المومنین بہت رنجیدہ ہوئے اور اپنے بغل سے صحیفہ نکال کر طلحہ کو دکھایا کہ غدیر خم کے بعد آن حضرت نے چند مخالفین کے چند مخالفین نے صحیفے میں معایدہ اور دستخط کیا تھا کہ اس طرح کسی طرح بھی علی ابن ابی طالب کو ولایت و خلافت سے روک دیا جائے پھر فرمایا اس جھوٹی گواہی کے بتلان کی دلیل یہ ہے کہ جو رسول خدا نے غدیر خم میں فرمائی کہ میں تم پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں میری طرح علی بھی تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھیں گے یہ روایت قابل قبول ہے کہ نہیں طلحہ نے کہا درست ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ جب میں لوگوں پر اولیت رکھتا ہوں تو کیسے کوئی میرا حاکم رئیس بن سکتا ہے اور میں اس کے زیر فرمان رہوں گا کیا اولیت رکھنا خلافت و حکومت کا ملازمہ نہیں ہے ان تمام شرائط اور ان تمام باتوں کے ساتھ میرے علاوہ کسی غیر کے لیے اولیت تصور کی جا سکتی ہے دوسرے یہ کہ حدیث قابل تذیق کو اعتبار ہے یا نہیں طلحہ نے کہا حدیث معتبر اور مسلم ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ جب حارون کا مقام سوائے مقام نبوت کے میرے لئے ثابت ہے تو نبوت کے علاوہ تمام معنوی مراتب میری ذات میں موجود ہیں تو گزشتہ روایات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ منصب خلافت اور ولایت مجھ سے صلب کر لو کیا حارون کی منزلت کا مفہوم یہی ہے کہ انسان دوسرے کے تحت حکومت دوسرے کے تحت حکومت اور زیرے سلطنت رہے اور بعد رسول ان کے کسی منصب کا حقدار نہ رہے کیا میں تمہاری طرح انتیاز و خصوصیت نہیں رکھتا کیا تم نے پیغمبر اکرم کی حدیث نہیں سنی میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے وہ دو عمر کتاب خدا اور میرے اہلِ بیعت ہیں ان پر سبقت نہ کرنا اور اپنے علم کو ان پر تحمیل نہ کرنا کہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے اور عقل رکھنے والے ہیں اللہ نے کہا ہاں صحیح ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ اس حدیث کے مطابق میں دوسروں سے علم اور داناتر نہیں ہوں کیا دوسرے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے استفادہ کریں کیا لوگوں کو مجھ سے تمسک اور توصل نہیں رکھنا چاہیے اس حدیث کے مطابق کیا میرا فرمان قرآن و خدا کے مطابق نہیں ہے کیا خدا نہیں فرماتا کہ آیا وہ شخص لائق اطاحت و پیروی ہے جو حق کی طرف کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا وہ جو کہ خود راہ راست پر نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کر دی جائے پس تم کیسے حکم لگاتے ہو کیا قرآن نے جناب تعلوت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ خدا نے تمہارے درمیان سے تعلوت کو منتخب کیا اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے تم پر ترجی و برطری دی ہے اور ان کے جسمانی اور روحانی طاقت زیادہ ہے خدا مخالفین کے مقابل ان کے سست و بے اساس دعوے کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب کوئی خبر و روایت جس سے علم و یقین کا فائدہ ہو لے آؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو رسول اکرم نے فرمایا کہ امت اور امتی اپنے امور کی ولایت و درست اور رسیدگی کی خاطر کسی کو معین نہیں کر سکتے جبکہ ان کے درمیان کوئی عالم و افضل شخص موجود ہو مگر یہ کہ اس امت کے امور انہتا تو متزلزل چھوڑ دیے جائے اور ان کے اجتماع اور ان کے اتحاد اور قومیت پارا پارا ہو جائے تاکہ وہ اپنے عامال سے پشمان ہو کر چلنے والے راستے سے پلٹ جائیں گزشتہ روایت میں جھوٹ کی دلیل یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود رسول اکرم کے زمانے میں انہیں انہی کے حکم سے مجھے امیر الممنین اور مولا کے انوان سے خطاب کرتے تھے انوان سے خطاب کرتے تھے دوسرے یہ کہ عمر ابن خطاب کے خلافت کے بارے میں مشورہ کرنے والے اچھے افراد میں مجھے بھی قرار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلافت کے لئے منتخب کرلو اگر مجھ میں خلافت کی صلحیت نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب مجھے اہل شورہ میں کیسے قرار دیتے اور اگر شورہ کسی دوسرے عمر کے لئے تھی تو عثمان کیسے خلافت کا دعویٰ کرتے کیا عثمان کا مقام اور منصب اس شورہ کی پیدوار نہیں ہے تم لوگوں نے اس دن جالی روایت سے تمسک کیوں نہیں کیا اے تلہا کیا تو خود اہل شورہ سے نہیں تھا اس دن یہ روایت کیوں نہیں نقل کی اور عمر ابن خطاب اور دوسروں کو اس بات سے کیوں نہیں آگاہ کیا پھر علی ابن ابی طالب نے عبداللہ ابن عمر کی طرف رکھ کر کے فرمایا اے عبداللہ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جب میں تمہارے باپ کی عیادت سے واپس ہوا تو میرے بارے میں تمہارے باپ نے جو کچھ کہا تھا اسے بیان کرو عبداللہ نے کہا جب آپ ہمارے پاس سے چلے آئے تو انہوں نے کہا اگر تم قریش کے اس شخص کی بیعت کرتے جس کے سر کے اگلے حصے کے بال نہیں ہیں تو وہی سچے اور سیدھے راستے کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا اور وہی کتاب خدا اور سنت پیغمبر لوگوں میں رائج کرنے والا ہے امیر المومنین نے فرمایا تم نے ان سے کیا کہا عبداللہ نے کہا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ تو آپ اس منصب خلافت کے لیے ان کو کیوں نہیں موین کرتے اور انہیں جانشین رسول کیوں نہیں بناتے امیر المومنین نے کہا کہ پھر تمہارے باپ نے کیا جواب دیا عبداللہ نے کہا ہاں انہوں نے جواب دیا مگر وہ مخصوص گفتگو تھی اور دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے وہ راضی نہیں تھے امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا نے ان سارے واقعات کی مجھے اطلاع دی تھی تمہارے باپ کے جواب اور دوسری جزویات سے میں آگاہ ہوں لیکن اس سے زیادہ اس موضوع پر میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد پیج نمبر 222 ہے اور ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا اپنا تعرف تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں بتاؤ کیا رسول خدا نے ہمیشہ مجھے بزرگ و بلند نہیں رکھا ہم اہلِ بیتِ پیغمبر نہیں ہیں میں ہمیشہ ہر جگہ ان کے ہمراہ نہیں رہا کیا خدا نے اپنے رسول کے ساتھ ہمارا ذکر نہیں کیا کیا آیتِ اولوالعمر کے زمن میں ہماری اطاعت کو واجب و لازم نہیں شمار کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام ہماری ولایت کو تم تک پہنچانے پر معمور نہ تھے کیا رسول اکرم کے وسیع ہونے کا ہم سے زیادہ کوئی سزاوار اور لائق ہے تم کو خدا کی قسم کیا تم کو خبر ہے کہ کفارِ قریش کے سامنے سورہ برعات پڑھنے کے لیے رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اور ابو بکر کو اس سے منع فرما دیا تھا اور فرمایا کہ میری جانب سے میری باتوں کو وہی پہنچا سکتا ہے کہ جو مجھ سے ہو اور میرے جیسا ہو انصار و مہاجرین نے کہا ہاں ایسا ہی ہے امیر المومنین نے فرمایا جو شخص ایسی باتوں کو رسول خدا کی طرف سے نہیں پہنچا سکتا تو وہ تم تمام امور میں ان کی جگہ کیسے لی سکتا ہے اور جانشین اور خلیفہ رسول بن کر تمام قوانین اور احکامات الہی کو کیسے جاری و قائم کر سکتا ہے جسے ایسی معموریت سے روک دیا گیا ہو وہ آہ حضرت کی خلافہ دو جانشینی کی لائق ہو سکتا ہے یا وہ شخص جسے یہ ذمہ داری دی گئی ہو اور اس کا تعارف اس انداز سے کرایا گیا ہو کہ وہ مجھ سے ہے اور میری طرح ہے کیا تم ہی اطلاع ہے کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو تم میرے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو تم ہی میرے قرضوں کو ادا کرو گے مجھے لوگوں کی حقوق سے وریض ذمہ کرو گے میں میری سنت اور احکام خدا کی عجرہ کی خاطر مخالفین سے جنگ کرو گے یہ بھی فرمایا کہ کوئی میرے قرضوں کو ادا نہیں کرے گا اور لوگوں کی حقوق سے مجھے بریض ذمہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اے علی تم ایسا کرو گے انصار و مہاجرین نے کہا بلکل صحیح پیج نمبر 224 ہیڈنگ مسجد الحرام میں جناب ابو ذر کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث بیان کرنا سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ میں خانہ خدا میں موجود تھا جناب ابو ذر کو خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑے ہوئے دیکھا کہ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں اے لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور اگر نہیں جانتا تو جان لے کہ میں ابو ذر جندب ابن جنادہ ہوں میں نے پیغمبر اسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح ہے کشتی نوح کی طرح ہے جو اس پر سوار ہوا وہ کامیاب ہوا جو اس سے دور ہوا وہ حلاق ہوا اہلِ بیت بنی اسرائیل کے باب حتہ کی طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جس نے بھی اس وقت استغفار کیا وہ بخش دیا گیا میں نے رسول خدا سے سنا کہ وہ تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہی ہیں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہو گے اور وہ چیزیں کتاب خدا اور اہلِ بیت علیہ السلام ہیں اے متحیر امت اور وہ گروہ جو اپنے پیغمبر کے بعد گمراہ ہو گئے آگا ہو جاؤ اگر تم نے اس کو مقدم کیا ہوتا جس کو خدا نے مقدم کیا ہے اور اسے مؤخر کیا ہوتا جسے خدا نے مؤخر کیا ہے اور اگر خلافت و ولایت کو اس جگہ رکھتے جس جگہ خدا نے رکھا ہے تو احکامِ الٰہی اور فرائزِ خداوندی کبھی بھی ضائع نہ ہوتے اور اختلاف نفاق اور دشمنی تمہارے درمیان ظاہر نہ ہوتی جب حضرتِ عبو ذر مدینہ واپس ہوئے تو انہیں عثمان ابن افان نے بلایا کہ بتاؤ تمہارے تمہیں کس نے ترغیب دی کہ خانہِ کعبہ میں مختلف لوگوں کے سامنے تقریر کرو اور کس سبب سے تم نے یہ کام کیا جنابِ ابو ذر نے کہا مجھے اس عمل کا حکم رسلِ خدا نے دیا تھا عثمان نے کہا اس کا کوئی گواہ ہے وہ حضرتِ امیر المومنین اور جنابِ مغداد حاضر تھے دونوں نے گواہی دی اور پھر وہ حضرت چلے گئے پیج نمبر دو سو پچیس علی بن عبی طالب علیہ السلام کا عثمان سے احتجاج ایک روز عثمان نے امیر المومنین سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے بدنیتی اور بدسلوط